بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین و ناظرین خورم شاہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاکہ نویسی پر اور ہمارے پاس ایک بہت اہم خاکہ نویس فرحت اللہ بیک کا خاکہ ایک وسیعت کی تعمیل ہے تو سامعین خاکہ کیا ہوتا ہے تو خاکہ ایک ایسا مختصر مضمون ہوتا ہے جس میں کسی بھی شخصیت کے ظاہر و باطن کو لفظوں میں پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ظاہر و باطن ہوتا ہے اس میں دھیان کیا جاتا ہے کہ حقائق کے مطابق جو ہے وہ بات کو بیان کیا جائے تو تنزیہ اور مزاہیہ حل کے پھل کے اس طرح انداز میں یہ مضمون تحریر کیا جاتا ہے جسے خاکہ یہ شخصی خاکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں صاحب خاکہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس میں جو خاکہ نویس ہوتا ہے جیسے فرحت اللہ بیگ نے یہ خاکہ تحریر کیا ہے تو خاکہ نویس کے اپنے جذبات اور خیالات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے یعنی وہ اپنے ذاتی نظریات بھی خاکہ تحریر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے تو یوں ایک اردو کی بہت مقبول صنف ہے سولوی صدی سے اس کا آغاز ہوا تھا انگلستان سے بہرحال اردو کے معقول خاکوں میں نمائن خاکہ نگاروں میں چراغ حسن حسرت فرحت اللہ بیگ دہلوی اور سادت حسن منٹو وغیرہ شامل ہیں آغاز کرتے ہیں ایک وسیعت کی تعمیل کا تو سامین میں ایک وسیعت کی تعمیل اصل میں اس کے عنوان سے واضح ہے کہ وسیعت کی تعمیل کی جا رہی ہے اور یہی اس حقاقے کا مرکزی خیال ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ فرحت اللہ بیگ سے ملاقات ہوتی ہے مولوی وحید الدین سلیم کی پہلی ملاقات موت سے کچھ ایک سال قبل اور وہ اتنے تپاق سے ملتے ہیں فرحت اللہ بیگ سے اور ان کے پچھلے ایک خاکے کی ڈپٹی نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی جو فرحت اللہ بیگ نے تحریر کیا اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش کوئی میرا شاگرد بھی ایسا مجھ پر خاکہ تحریر کرتا تو فرحت اللہ بیگ ان کو چونکہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ مولوی وحید الدین سلیم ہیں تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے مر جائیے خاکہ ملک دوں گا مضمون ملک دوں گا تو یہ ایک وہ گپ کے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن اس کو مولوی وحید الدین سلیم جو ہے اس کا بہت لطف لیتے ہیں جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مولوی صاحب تھے وحید الدین سلیم تھے تو فرحت اللہ بیگ بہت شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ مولوی وحید الدین سلیم کی جو علمی کارنامے ہیں وہ ان تک پہلے سے پہنچ چکے تھے تو اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں وسیعت کی تعمیل کا جو فرحت اللہ بیگ ہیں ان کا جو اہم یعنی خوبی ہے جو خاکہ نویسی میں کہ وہ خاکوں میں ممدوح کی بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کی بجائے حقیقی واقعات اور ممدوح کی خوبی خامی اور کمزوری کے بارے میں غیر جانبداری سے تفسرہ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے ایک ریسرچ کرنے والے کا تحقیق کرنے والے کی یہ خصلت ہوتی ہے تمہید بانتے ہیں اور مولوی وحید الدین کے ذکر سے بڑے دکھیہ انداز میں بات شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا گویا سمجھیں ہیرہ تھا کہ جو ابھی تراشا گیا تھا ابھی تو اس کی چمک بڑی تھی لوگوں کو ابھی تو اس کے بارے میں علم ہوا تھا اور وہ چٹ سے ٹوٹ گیا بہرحال دوسرے پیرگراف میں اسی بحث کو آگے بڑھاتے اور کہتے ہیں کہ غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی شہرت بھی تو غالب نے قصیدہ لکھا اپنے بہادر شاہ زفر کا اور وہ بہادر شاہ زفر کو وہ قصیدہ راس نہیں آیا تو غالب کا قصیدے کی طرح شہرت بھی کم ہی کنی لوگوں کو راس آتی ہے یہاں بڑے تفنن نتبہ کے لیے بڑا دلچسپ انداز اختیار کرتے ہوئے زندگی کو وہ پہلے زمانے میں چراغ سے تشبیح دیتے ہیں کہ پہلے چراغ کی معنی زندگی ہوتی تھی چراغ جلتا تھا تیل ختم ہوتا تھا بتی جو ہے وہ آخر میں جل ملاتی اور ٹمٹے مانے لگتی تھی اور یوں آہستہ آہستہ کر کے لوگ بیٹھتی اور دیا بند ہو جاتا مگر آج کل کی دور میں بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے زندگی ادھر بٹن بند کیا اور ادھر چراغ گل ادھر روشنی گئی یعنی بندہ گیا اور اللہ ہی اللہ اب وہ اپنا آغاز کریں گے اس شخصی خاکے میں اور مولوی بھائید الدین سلیم کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں گے تو پہلی ملاقات کہاں ہوتی ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ مولوی عبدالحق نے بلایا ہے اردو والوں کو اورنگاباد اب اورنگاباد ہیدر آباد سے لوگ جا رہے ہیں جہاں فرات اللہ بیگ رہ رہے ہیں اور مزہ کی بات کہ مولوی وحید الدین سلیم بھی وہی رہتے ہیں مگر ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو پھاتی تو اب اورنگاباد جانے کے لیے جب پہنچتے ہیں مصنف سٹیشن پر تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ سٹیشن بھرا ہوا ہے لوگوں کا آنے جانے والوں کی ریل پیل ہے ایسے میں ایک شخص ان کو نظر آتا ہے جو بھیڑ کو چیرتا ہوا ان کی طرف بڑھتا ہوا انہیں محسوس ہوتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں انہوں نے خاکہ لکھنا ہے اور یہیں سب سے پہلے وہ ان کی ظاہری حالت کو بیان کرتے ہیں ظاہری حالت دیکھئے گا ان کا ظاہر کیسا تھا کہ متوسط کا درمیانہ کتھ تھا بہاری گٹھیلہ بدن تو بدن تھا مضبوط یعنی اس میں گوشت پوسٹ نظر آتا تھا بڑی سی توند کالی سیاہ فارم رنگت اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑی چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں تو شربتی رنگ کی ان کی آنکھیں تھیں شرعی سفید پائجامہ تو انہوں نے پائجامہ پہنا ہوا ہے اپنی کمیز کے نیچے کتھے ہی رنگ کی کشمیری شہروانی تو کتھے کا رنگ جیسے پان کا رنگ ہوتا ہے تو اس رنگ کی کشمیری شہروانی ہے سر پر انابی ترکی ٹوپی تو ترکی ٹوپی پھندنے والی ٹوپی مشہور ہے مولانا روم کی نسبت سے بھی لوگ جانتے ہیں اس ٹوپی کو تو اس کے سرخ رنگ کی ٹوپی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پھندنہ سا ہوتا ہے تو وہ رنگ جو ہوتا ہے وہ سرخ نہیں ہوتا اسے انابی کہا جاتا ہے پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا تو اب وہ احران ہے مصنف ان کو جانتے نہیں ہیں مرزا فرطاللہ بیگ دیلوی کہ یہ کون شخص ہیں جو آئے اور آتے ہی گلے لگا لیا تو بہرحال وہ یہاں وہ شکوا کرتے ہیں کہ یار تم نے کیا زبردست مضمون لکھا ڈپٹی نظیر احمد پر کاش میرا بھی کوئی شاگرد ایسا کام کا ہوتا جو مجھ پر ایسا مضمون لکھتا اور مجھے عمر کر دیتا تو مصنف کہتا ہے اپنی طبیعت اپنی جو مزاہی طبیعت اس سے مجبور ہو کر کہ مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں بسم اللہ کیجئے مر جائیے مضمون میں لکھ دوں گا تو مصنف کہتا ہے کہ مجھے کیا علم تھا کہ سال بھر کے اندر ہی مولوی صاحب مر جائیں گے اور ان کی اس وسیعت کو مجھے واقعی پورا کرنا پڑے گا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایسی اتفاق کیا ملاقاتیں جو ہیں وہ زندگی بھر کا ساتھ بن جاتی ہیں یاد بن جاتی ہیں تو مرحظہ فرحت اللہ بیگ نے اپنی تاج میں ان کی وسیعت کی تعمیل کی اور مولوی وحید الدین کا تعرف ہم تک پہنچایا جو عام کاری ہوتے ہیں جو خاص طور پر تحریکوں کو یا گہرائی سے نہیں سمجھتے چیزوں کو بہرحال مولوی صاحب اور رفیق بیگ دو لوگ تھے جو ساتھ تھے ان کے ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو جاتے ہیں باقی مولوی صاحب کے شاگرد دوسرے ڈبوں میں سوار ہو جاتے ہیں ساری رات وہ شغل کرتے ہیں گپ لگاتے ہیں آپس میں تعریفیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کی برہیاں بھی کرتے ہیں تو اس سے اندازہ کچھ کچھ ہونے لگتا ہے مصنف کو ان کی طبیعت کا تو مولوی وحید الدین کی طبیعت کی جو چیز وہ سب سے پہلے لگاتے ہیں وہ یہ کہ وہ طبیعت کے بڑے یعنی ان میں ذرافت کا مادہ بہت تھا خوش مزاج تھے ہستے مسکراتے مزاہ تنزو مزاہ کے ساتھ اپنی کی محفل جمائے رکھتے تھے مگر یہ ذرافت اکثر رقاقت کی صورت اختیار کر جاتی یعنی گپ شپ میں جو بات شروع ہوتی وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لڑائی پر ختم ہوتی کیونکہ مولوی صاحب جو ہے وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اتنا زیادہ بھی تو برا بھلا کہنے لگتے تھے لوگوں کو تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ان کو زیادہ پھر پسند نہیں کرتے تھے اس طبیعت کی وجہ تھے اب اصل بات جو ہے وہ مصنف ہمیں سمجھاتا ہے کہ اصل میں انہوں نے زمانے کی ٹھوکریں بہت کئی ہیں اور جب بھی کسی نااہل کو بڑی نشست پر دیکھتے ہیں کسی کرسی پر بیٹھا تو کڑ جاتے ہیں اور پھر چیوں کہ کسی کا لینہ دینا آتا نہیں ہے کسی سے ڈرتے نہیں ہے اس لیے جو مو میں آئے سنا دیتے ہیں لوگ وہی باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور یوں مولوی صاحب کی عموماً لوگوں سے بگڑی رہتی ہے بہرحال مولوی صاحب اب بالکل آزاد حال شخص ہیں ان کا خرچ کچھ ہے نہیں ہے دارالترجمہ سے اچھی بھلی ان کو جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں جو جامعہ عثمانیہ عثمانیہ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں اور وہاں ہزاروں روپے کے گریڈ میں کام کرتے ہیں مگر پچھلی زندگی انہوں نے بڑی غریبی اور مفلسی میں گزاری ہے یہ وجہ ہمیں مصنف بتاتا ہے کہ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کنجوس ہو گئے تھے تو جتنا ان کا علم وسیع ہوا اتنا ان کا ہاتھ تنگ ہوتا گیا تو گویا ان کی کوئی بیوی بچے ہیں نہیں بھائی بہن ہیں نہیں والدین ہیں نہیں اکیلے اکیلے ہیں ایک قرائے کا کھلا بڑا گھر ہے لے رکھا ہے اور اس میں رہ رہے ہیں بہرحال یہ کچھ ان کا جو ہے وہ حال ہے ان کی زندگی کا معاشی اور ان کی روئیے کا جو مختصراً مصنف ہمیں پہنچا رہے ہیں اب ہوا کچھ یوں کہ یہ لوگ اور انگاباد پہنچ جاتے ہیں اور انگاباد میں منڈوے کے سامنے یعنی سٹیج کے سامنے ایک خیموں میں دونوں کو جگہ دے دی جاتی ہے مرزا فرطالع بیگ کو بھی اور مولوی وحید الدین سلیم کو بھی یہاں آپ دوسرے دن مولوی صاحب کا تیسرے دن جو ہے وہ کوئی خاص لیکچر ہوتا ہے مگر مولوی وحید الدین کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اب یہاں جب ان کی تقریر کا یہ لیکچر کا وقت آتا ہے تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں نئی شہروانی نکالتے ہیں کپڑے شپڑے صاف سترے کرتے ہیں اور بلکل تیار ہو کر چھوٹے چھوٹے نیلی کاغذ کی پرچیوں کو نکالتے ہیں اور لیکچر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سٹیج پر چڑھ کر مصنف کہتا ہے کہ آج سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ براہ راست تقریر کرنا بہتر ہوتا ہے اس کا زور زیادہ ہوتا ہے دیکھ کر تقریر کرنا یا لیکچر پڑھنا اس کا اثر کم ہوتا ہے مگر جب فرد اللہ بیگ مولوی وحید الدین کو پڑھتے ہوئے تقریر سنتا ہے کہ وہ لیکچر پڑھ کر بول رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسا اثر تاری ہوتا ہے کہ گویا پورے کا پورا جو مجمع ہے وہ ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ گویا سوئی پھینکو گے تو آواز آ جائے گی تو گویا شیر دھار رہا ہے تو ایسا انداز اور کیا شان تھی کہ مرزا فرد اللہ بیگ مولوی وحید الدین سے شدید متاثر ہو جاتے ہیں اب یہاں ایک اور بہت اہم مسئلہ یعنی درپیش ہوتا ہے کچھ سو سال پہلے کا ایک مشاعرہ اسی اور انگواد کے جلسے میں پیش کرنا ہوتا ہے تو اب جلسہ اردو کی وجہ سے اردو کے مقصد کے لئے ہے مگر اس میں وقت گزاری کے لئے اور کچھ تفنن طبع کے لئے سیکھنے سکھانے کے لئے کچھ مزید چیزیں بھی ہیں جیسے یہ ایک مشاعرہ پیش کیا جانا ہے گویا وہ مشاعرہ پہلے گزر چکا ہے ہو چکا ہے مگر اس یاد کو تازہ کرنے کے لئے اس کو دہرایا جا رہا ہے اسی مشاعرے کو اس میں جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ پرانے زمانے کے شاعروں کی ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک دلچسپ ترتیب بنی ہوئی ہے اب چونکہ ترتیب سٹیج کی ٹھیک کرنی تھی اور مرزا فرطولہ بیگ نے کیا کیا ابھی پردہ گرا ہوا ہے تو لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو رکھنے کے لئے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کر دی اور پیچھے پردہ گرے گرے تاکہ سٹیج کا جو سیٹ اپ ہے جو نظام ہے جو ترتیب ہے وہ بدل دی جائے اور مشاعرے کا جو دورانیاں ہم نے آغاز کرنا ہے جو ایک ادھاکاری ہم نے پیش کرنی ہے اس کو پیش کیا جائے تو انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں سے گفتگو شروع کر دی اب ہوا یوں کہ انہوں نے اسی مشاعرے کے مطالق لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ مشاعرہ جو ہے وہ کون تھے جن کے گھر میں یہ مشاعرہ ہوا تھا جن کی کوششوں سے یہ ہوا تھا تو وہ معذرت خانہوں مولوی کریم الدین نام ہے تو مولوی کریم الدین صاحب کی نسبت سے یہ مشاعرہ دہلی کا یادگار مشاعرہ جو وہ وہاں پر پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے مزاہی انداز میں بتانا شروع کیا کہ وہ کیسے پانی پت سے آئے پھر پھٹی جوتیوں خاک علوت کپڑا اور وحشت زدہ شکل کی وہ تصویر کشی کرتے ہیں پھر مسجدوں میں تعلیم حاصل کرنا اور بڑی مشکل سے پھر مشاعرے کی اجازت لینا اور آخر کار دیلی کے شعرہ کو اکٹھا کرنا اس کا حال انہوں نے لفظوں میں بڑے مزاہی انداز میں پیش کیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ مرزا کی عادت ہے فرات اللہ کی کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اشاروں کو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ گفتگو کے دوران بار بار ان کے ہاتھ کا اشارہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو جاتا تھا جب بھی وہ مولوی کریم الدین کا نام لیتے تھے اب اس کیفیت نے ایک عجیب ہی ماحول پیدا کر دیا لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مولوی وحید الدین سلیم کے والد جو ہیں وہ اصل میں کریم الدین ہی ہیں یعنی وہ کریم الدین جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اب اتفاق یہ ہے کہ مولوی وحید الدین ان کے ناموں میں بھی اتفاق ہے والد کریم الدین اور وحید الدین کے دونوں مولوی بھی ہیں اور دونوں کتابوں کا بے اپار بھی کرتے تھے یعنی مولوی وحید الدین سلیم کے والد بھی کتابوں کا کام کرتے تھے اور یہ کریم الدین بھی کتابوں کا کام کرتے تھے اب کیا ہوا جیزے مشاعرہ وہ ختم ہوا تقریب مولوی وحید الدین سلیم جس جگہ سے گزرتے ہیں کوئی پوچھتا ہے مولوی صاحب کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے اب وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا بیٹے بیٹے میرا والد بنا دیا ایک شخص جس کو میں جانتا ہی نہیں اس سے تعلق نہیں ہے رشتہ داری نہیں تھی میری تو اب ان کو غصہ آ رہا ہے کہ اس پر مرزا فرطلہ بیگ پر اس کے اشاروں نے سارا کام خراب کیا ہوئے تو وہ اسے غصہ کرنے لگتے ہیں اور مرزا ان کو قائل کرتا ہے کہ جناب میں تو نہ آپ کے والد کو جانتا ہی نہیں ہوں مجھے کیا پتا کہ وہ آپ کے والد بھی اس طرح پانی پت سے آئے تھے اور وہ بھی ان کا کاروبار یعنی کتابوں کا کاروبار کرتے تھے وہ ان کو تو قائل کر لیتا ہے مگر لوگ آخر دم تک لوگوں کے دل میں ایسے باٹ بیٹھتی ہے کہ وہ بار بار جو آتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا جی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے تو مولوی وحید الدین کسی کو تو کہتے ہیں ہاں بھئی میرے والد تھے آپ کے کوئی پیسے دینے کسی کو کس طرح جواب دیتے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک رویہ جو ہے وہ مرزا فرطالعہ بیگ کے لیے یادگار ہوا اب یہاں سے وہ ہمیں مولوی صاحب کے بارے پتہ لگ گیا اب یہاں سے وہ مولوی صاحب کے گھر ہمیں لے جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد مولوی صاحب کے ساتھ مرزا کا آنا جانا ہو گیا کبھی کبھی ان کے گھر جایا کرتے تھے عام طور پر بڑا سا طالع لٹک رہا ہوتا تھا تو اس سے اندازہ ہوتا کہ وہ کہیں کچھ کھانے پینے گئے ہیں ویسے ان کے گھر کی حالت دیکھیں تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن ان کا گریڈ اور ان کی تنخواہ دیکھیں تو وہ بہت بڑی تھی تو دیواروں پر ایک دو سگرٹ کے اشتہاروں کی تصویریں لٹک رہی ہوتی تھی کیلنڈر پرانے لٹک رہے ہوتے تھے پھر چارپائی ایسی ہوتی تھی جو بڑی کسی ہوئی ہوتی تھی انہوں نے بان کی چارپائی لیکن پرانی چارپائی تھی دو تین تختہ جھڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہوتی تھی ایک ذرا سی دھری پڑی ہے اس کی اوپر میلی چاندنی سفید چادر پڑی ہے چوہا چکٹ تکی ہے بہت پرانے تھکے ہوئے تکی ہیں گندے ہو چکے سڑی ہوئی رضائی رکھی ہے تو اندازہ ہو رہا ہوگا گھر کا حلیہ کیسا ہے دیوار کی علماری میں پانچ چھے کنڈا ٹوٹی چائی کی پیالیاں کنارے جھڑی رکابیاں تو کنارے جھڑی رکابیاں مٹی کی پلیٹ ہوتی ہے تو اس کے کنارے ٹوٹے ہوئے ایک دو چائے کے ڈبے رکھیں سامنے کے کمرے میں کھونٹیوں پر دو تین شہروانیاں اور دو تین ٹوپیاں لٹک رہی ہیں تو بہت عجیب صورتحال ہے چولے پر ایک طرف پانی اور ایک طرف دودھ جوش ہو رہا ہے تو چائے پی رہے ہیں خود بھی پی رہے ہیں دوسروں کو بھی پلا رہے ہیں پاس نمک پڑا ہے چائے بنا کر اس میں نمک ڈال کر نمک کا ڈالا گھوماتے ہیں اور واپس نکال لیتے ہیں الغرض یہ ہے کہ انتہائی جو ہے وہ کنجوسی کے عالم ہے وہاں پر تو وہ اکثر پوچھتے ہیں ان سے کہ مولوی صاحب آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں نہیں ہیں کچھ تو وہ کہتے ہیں جناب میں کچھ بھی نہیں کھاتا لیکن مصنف کہتا ہے کہ میں نے انہیں کھاتے ہوئے اور خوب کھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر بہرحال ان کے گھر میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا اچھا مزید ان کی سنی ہے ان کی چارپائی کی وہ تعریف مصنف کرتا ہے کہ ایسی شاندار کھچی ہوئی چارپائی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ مارو تو تبلے کی آواز ہوتی ہے معلوم نہیں اب چارپائی کس کے قبضے میں ہے کسی کے پاس بھی وہ سونے میں بڑا آرام دے رہی ہوگی تو ان کو یاد آتی ہے ان کی وہ چارپائی وہ خاص انداز ان کے گھر کا نقشہ تو گویا مصنف وہ ساری کیفیت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اس چھوٹے سے شخصی خاکے کے ذریعے بہرحال ایک اور کام وہ کرتے تھے مٹھائی بہت پسند کرتے تھے کوئی نہ کوئی شاگید ان کے لیے مٹھائی لے آتا تھا تو مٹھائی جس کاغذ میں لپیٹی ہوتی تھی اس کو بھی وہ بچا کر رکھتے تھے ضرورت کے وقت اس پر ہی لکھتے تھے کوئی غزلیں لکھ نہیں ہو کچھ کہنا ہو بہرحال یہ بھی ان کی کنجوسی کا ایک عالم تھا باقی سب کے بارے میں مرزا نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب فلہاں کے بارے میں کیا خیال ہے مولوی عبدالحق کے بارے میں مولوی وحید الدین سلیم نہیں بولتے تھے گویا ان کی عزت کرتے تھے تو ان کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے قائم نہیں کی ایک اور اخم بات کہ ان کو استلاحات گھڑنے کا بڑا ملکہ تھا یعنی ان کے پاس عبور تھا کہ وہ نئی نئی استلاحات بناتے تھے نئی نئی ترمز بناتے تھے تو اس کے لیے وہ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سے مثال پیش کرتے تھے تو اس کے ساتھ شاعر کا نام بتاتے تھے کہ فلان شاعر کے فلان دیوان میں یہ شیر موجود ہے اس نے شیر میں یہ استلاح یا یہ ترکیب یہ ترم استعمال کی ہوئی ہے تو جبکہ مصنف کہتا ہے کہ کون اب شاعر کو تلاش کرے اس کے دیوان کو کون کھنگالے اور کون دیکھے کہ آیا اس نے یہ استلاح استعمال کی بھی ہے یا نہیں اور اگر نہیں آپ کو ملتی اور آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیں تو مولوی صاحب کہیں گے یہ اس کا غیر مطبوع کلام ہے یعنی شاعر کا یہ کلام شایع نہیں ہوا تھا جس شیر سے میں نے مثال دی ہے بہرحال لا جواب کرنے کے قابل مولوی وحیدت سیدین سلیم ہر جگہ پر لا جواب کر دیتے ہیں تو انگریزی استلاحات پر وہ پورے ہاوی تھے مگر انگریزی نہیں جانتے تھے مزے کی بات یہ تو شعور کا ایک درجہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں آپ پوری طرح نہ سمجھ کے بھی آپ کا شعور آپ کو کچھ نہ کچھ شمزانے لگتا ہے اور یہی خوبی تھی مسنف کہتا ہے کہ انہوں نے اردو زبان کے حوالے سے جو نکتے اپنے شاگردوں کو بتائے اس کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لونڈے یعنی کالج کے لڑکے ایسا ایسا مضمون لکھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اہل کلم کے خاشیہ یہ حیال میں بھی نہیں آتا تو گویا وہ ایسا اپنے طلباء کو انہوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ بہترین عدیب نکلے ہیں آخری پیراغراف میں مسنف نے بڑے دل کے دھد کے ساتھ مولوی صاحب کے موت کا حال بیان کیا کہ وہ زبان اردو کے ایک ستون تھے ایک پلر تھے کہ وہ کیا فوت ہوئے گویا زبان اردو کا ایک پلر گر گیا وہ ستون گر گیا اور اس ستون کی جگہ پر وہ کہتا ہے دوسرا ستون کیا ارواڑ بھی لگائی نہیں جا سکتی ارواڑ کہتے ہیں ایسے ستون کی جگہ پر آرزی ٹیک لوہے کا یا لکڑی کا جو ہے وہ پلر کھڑا کر دیا جاتا ہے ستون تو وہ کہتا ہے اس جگہ پر اب ارواڑ بھی نہیں لگ سکتی جہاں جو جگہ خالی کر کے کون گئے ہیں مولوی وحید الدین سلیم ان کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے عرباب حل و عقد یعنی مسائل حل کرنے والے میری بات لکھ رکھیں انتظامیاں میری بات نوٹ کر لے کہ اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھان مارو مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے ان کا پاسنگ بھی مل جائے ان کے پیروں کا پتھر بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو تو یہاں وہ اپنا یہ مختصر سا شخصی خاقہ ختم کر دیتے ہیں مزامین فرحد سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے اور کس خوبصورتی سے مولوی وحید الدین کا تعرف عام عوام تک عام اردو پڑھنے والوں تک پہنچایا گیا ہے اس میں انہوں نے بڑی ترتیب سے مولوی صاحب کے ظاہر اور باطن کے احوال جو ہیں وہ ہم تک پہنچا دیئے تو مجھے امید ہے کہ ہم اب شخصی خاقہ اور مرزا فرحد اللہ بیک کا یہ خاقہ ایک وسیعت کی تعمیل کو احسن طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ